دوستو میرا نام راشی زہیر ہے اور آپ دیکھنے میرا نیوز چینل جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی دو دن سے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو پایا طبیعت خراب تھی لیکن بہرحال کھتے کے اندر یعنی کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ میں اور فلسطین کے بیچ میں وہی مار کاٹ جاری ہے مغرب کی نماز کے بعد سورج طلوب ہوتا ہے اور وہاں پر بمباری شروع ہو جاتی ہے تازی ہی بات بتا دوں آپ کو کہ نورت سے اکھٹا کر کے جب ان کو ساؤتھ میں لایا گیا اب اسرائیل وہاں پر بمباری کر رہا ہے الوفا نام کا ایک ہسپیٹل ہے پچاس لوگ وہاں مار دیا گیا نورت لگ بک خالی کرا لیا گیا ہے مسمار کر دیا گیا ہے بلڈنگیں اسپتال مسجدیں سب ختم کر دی گئی ہیں جو بھی کچھ تھا نورت گازہ میں تھا اب ساؤتھ میں ان کو اکھٹا کر کے وہاں حملہ کر رہا ہے یہ تو اسرائیل کی بات ہے بڑی خبر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چین کے ودیش منتری نے پہلے فلسطین کے ودیشی خارجہ منسٹر سے ودیش منسٹر سے بات کی اور اس کے بعد بات کی اسرائیل کے منسٹر سے فوران منسٹر سے بات کی اور کہا کہ یہ چیز غلط ہے اور ٹو اسٹیٹ سولیشن اس کا ہونا چاہیے اتنی انپارٹنٹ خبر ہے درشکو کہ اس وجہ سے چونکہ یہی چین کے ودیش منتری کل یعنی کہ 28 سے 28 کے بیچ میں غالباً امریکہ جا رہا ہے اور امریکہ میں بھی مانا جا رہا کہ یہی بات رکھی جا رہی ہے بہت بڑی خبر ہے کہ چین کے ودیش منتری نے اگر اسرائیل کے ودیش منتری سے یہ بات ڈریکلی کہی ہے ٹو اسٹیٹ سولیشن اس کا ہونا چاہیے یہی اس کا وائد حل ہے تو ظاہر سے بات یہ سب سے بڑی تھنڈی دھمکی آپ کہہ سکتے ہیں اور جتو خطے میں چل رہا ہے دوسری بات قطر کے جو امیر ہیں انہوں نے اکثر پہلے اتنا سخت بیان نہیں دیا اور قطر یہ وہ اکیلا واحد ملک ہے جو ان کے یرغمال جو کی اپرحل کرتا لوگ ہیں ان کو چھڑوانی کی ذمہ داری لیتا ہے میڈیٹر کا کام کرتا ہے اس نے بھی اب تک بہت سخت لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے اینفیز اینف اور اب یہ ہونا نہیں چاہیے قطر کو اس طرح کی لینگ ویج جانکار کہتے ہیں کہ ہم نے بولتے ہوئے نہیں سنا ایک تیسری خبر اور بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ایران کے اندر روس کے لوگ اکھٹے ہوئے روس کے ویدیش منتری بھی وہاں موجود ہیں وہاں ان کی بات ہوئی میں لگتار آپ کو لگا کے دکھا سکتا ہوں یہ تمام جو بڑے بڑے دنیا کے اخبارات ہیں ان کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں انہوں نے یہ بات کوڈ کی ہے اب چونکہ اب امریکہ کی بات بھی میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں امریکہ نے ایک بات کو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ اسرائیل کے اکیلے یہ بسکی نہیں ہے یہ لڑائی چونکہ ان کو یہ کہہ چکا امریکہ میں لگا دیتا ہوں کہ ایران اس کے اندر کودے گا ضرور ایران ضرور لڑے گا اور ایران اور امریکہ کی اس کے اندر کچھ نہ کچھ جھڑپے ہونی ضروری ہے امریکہ کہہ چکا کہ کئی سارے محاز مصر ہے ادھر لیبیا ہے لیبنان ہے ادھر سیریا ہے ادھر حماس ہے اور ایران بھی اگر اس کے اندر کود پڑتا ہے تو امریکہ نے کہا کہ اس لیے اسرائیل ابھی تک تیار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک وہ بکر وہ بنے بینہ کی سوچے اپنے انٹی ڈیفنس سسٹم چاروں طرف پانی کے راستے سے لگا رہا ہے چونکہ امریکہ اس بات کو ایڈمٹ کر چکا کہ یہ ایران اور امریکہ کی جنگ ہونی ہے اب ایسے سمیے میں ہمارے بھی جذبات یا تمہارے بھی جذبات یا عام لوگوں کے جذبات یا انصاف پسند لوگوں کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ سینس فائر رکے اور ہونے بھی چاہیے اور ایک بات دنیا یہ بھی سوچتی ہے کہ ابھی تک اسرائیل پہ لوگوں نے حملہ کیوں نہیں کیا دیکھیں اس میں تک کوئی دور آئی نہیں کہ لوگ ایسا سوچتے ہیں لیکن یہ کوئی ایسا بچوں کا خیل نہیں ہے اسرائیل کے اندر کتنے سارے نیوکلر پلانٹ لگے ہوئے ہیں اسی بات کی چنتہ امریکہ اور چین اور ڈرشیا کو بھی ہے اور ایران اپنا جب بھی کوئی پتک کھولے گا جب بھی اپنا قدم کو بڑھائے گا وہ باقاعدہ ساری لامبنگ کرنا چاہتا ہے چونکہ اسرائیل کے پخش میں تو بالکل کھڑا ہے امریکہ اور امریکہ نے صاف کہہ دیا کہ پہلے تو میں نے کہا دیا بوٹس آن گراؤنڈز یعنی کہ ان کے آرمی کے لوگ نہیں لڑیں گے اب اس نے کہہ دیا وہ لڑیں گے اور وہ آ رہے ہیں کہہ بھی دیا ایسے میں روس سے تعلقات ہونا روس سے مشورہ کرنا اور روس کی اس بات کو لینا کہ ہم آپ کے پارٹنر ہیں یا نہیں اور روس کے ودیش منترین نے بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہوں کہا کہ پچاسی فیصد ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں کہ اس بات کو لے کے تمام سرکشہ محاس کو لے کر روس اگر ایران کو یہ ایشورنس دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اگر اب حملہ کرتا ہے تو روس اس کے ساتھ کھڑا ملے گا ایسے ہی چین ہی بھی اس کے ساتھ ملے گا چونکہ اگر روس ایسا کرتا ہے تو چین بیسی بیلٹ میں چونکہ اسرائیل تو ہے امریکہ کی بیلٹ میں پوری دنیا جانتی ہے تو ایران اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے باقی دیشوں کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے وہ زبانی جمعہ خرچ کرتے رہتے ہیں لیکن کچھ گصے میں ہیں اور بات یہ ہے پرسکی میں آپ کو خبر بتا دوں یہ تو میں نے آپ کو رات کے خبر بتائی ایک ہی حملے میں پانچ سو لوگوں سے زیادہ مار دیے گئے چار سو اور تیس تو اس کی عدیقارک پسٹی ہے جس کے اندر دو سو بچے ہیں اب ایک طرف تو ایران سے یہ کہلوایا ہے امریکہ نے کہ اس سے کہو چین نے کہا چین کو مدیس نہیں کرنی پڑی ہے کہ ہجب اللہ کو کنٹرول کریں اور اسی وجہ سے ہجب اللہ تھوڑا کنٹرول نظر آتا بھی ہے ورنہ میں آپ کو بتا دوں لگا بھی دیتا ہوں ڈیڑھ سے دو لاکھ یہ اس اسرائیل کے اخبار لکھ رہے ہیں کہ مسائل بلکل سیٹ کر کے بیٹھا ہے ہجب اللہ یہ چاروں طرف خطے کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر تین خبریں بہت بڑی ہیں کہ ایران کا اور رشیہ کے چیف ویدیش منتری کی بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ایٹی فائی پرسنٹ ہم بلکل اس والی بات پر متفق ہیں اس بات سے اندازہ ہوتا کہ چین بھی ساتھ کھڑا ملے گا ایران یدی حملہ کرتا ہے تو دوسری بات امریکہ وہاں پہنچ رہا ہے اپنے سازو سامان کے ساتھ اور لڑے کا خود اس کیونکہ وہ بھی کہہ چکا کہ ایران سے ہمارا اس کے اندر تین ہونا ہے اور سے بڑی خبر یہ ہے کہ چین کے ویدیش منتری نے یدی بات کی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اب میں چوتھی خبر آپ کو اور بتا دیتا ہوں اس کے اندر نیتن یاہو کا ایک بیان آیا ہے اس نے کہا کہ ہمارے بیچ میں کوئی لڑائی نہیں ہے وہاں کا جو سین پتی ہے جو وہاں کا رکشہ منتری ہے اس کی اور نیتن یاہو کے بیچ میں ڈسٹنسز کی خبریں آ رہی ہیں ایک ہفتے کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہاں ودرو ہو چکا ہے چونکہ وہاں کے لوگ ایک استھائی روپ سے جڑے ہیں نیتن یاہو کو پسند نہیں کرتے ہیں سعودی ملک اس کو ویسے بھی انٹرنیشنل کورٹ میں خسیدنے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ وہ پہلے بھی بیٹ ڈیٹ آدمی رہا ہے اس میں بہت مقدمے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ وہاں کے جو جوڈی شریعتی اس کو بدلنا چاہتا تھا میں آپ کو ایک خبر اور بتا دیتا ہوں کہ اسرائیل کے اندر بھی انصاف پسند یہودی سلک پر اترے ہوئے ہیں اور نیتن یاہو کے خلاف ہیں لیکن وہ اپنی زد پر آڑا ہوا ہے جو اس کو ڈسٹرپ کرنے کا پلان ہے اس کے اندر کوئی بھی شامل ہو سکتا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آنے والے بھوششے میں پتہ چل پائے گا چونکہ چین کے منہ میں سب سے بڑی تلخ یہی ہے کہ میرا جو یہ ون روڈ ون بیلٹ چل رہا تھا جس کے اندر سالے چھے ارب لوگوں کو جوڑنے کا اس کا پلان ہے اس کو ڈسٹرپ کیا جارہا ہے چونکہ وہ روس کے ہائیفہ پورٹ اسرائیل کے ہائیفہ پورٹ سے جائے گا وہ ایران سے جائے گا افغانستان سے جائے گا عراق سے جائے گا یہ پورا میڈلیسٹ کفر کرتے ہوئے یورپ کے گیٹرہ پہنچنا ہے تو ایسا نہیں ہے اس کا بھی پورا کا پورا جو لگا ہوا ہے بلینز اور بلینز ڈالر کا جو پورا پلان ہے وہ خطرے میں ہے اب یہ تین چار خبریں بڑی تھی درشکو اسرائیل مان نہیں رہا ہے لیکن قطر کے کہنے سے اور اب ایران کو اس پخش میں آنے سے مجھے لگتا یہ کہ کل کے بعد اسرائیل شاید گازہ پر حملہ زیادہ نہیں کرے گا ایک خبر اے بھی آئی تھی کہ وہ اندر آ چکا ہے لیکن جھڑا پھوئی ہے بھگا دیا گیا اسرائیل کے اخبار نے لگا کہ ہمارے تین لوگ مارے گئے کروسنگ بارڈر پر یہ اس کے شبد ہیں اسرائیل کے اخبار کے تو ظاہر سی بات ہے وہ کروس کر رہے ہوں گے اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ نہیں اس کو روکا ہوا ہے یہ آپ کو معلوم ہے اور اسرائیل کا جو بنجامین یتن یاہو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ امریکہ ہمیں برابر روکتا ہے چونکہ امریکہ جانتا ہے کہ اس کو چاروں طرف سے محاسقہ سامنا کرنا پڑے گا ادھر مصر آ جائے گا جارڈن آ جائے گا سیری آ جائے گا لیبنان آ جائے گا ہماس آ جائے گا ایران آ جائے گا پورا خطہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور یہی وجہ ہے وہ تھارڈ نام کا ایک بہت بڑا انٹی ڈیفنس سسٹم وہاں پر ڈپلائی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ان کو دیکھ سکے لیکن ایسے سامنے میں دنیا کا کیا روپ نکل کے آئے گا یہ آپ سو مست سکتے ہیں لیکن چین کے امریکہ کے جانے کے دورے کے بعد اور اسرائیل کے ودیش منتری کے بعد مجھے ذاتی امید یہ ہے کہ اس مام لے کے اندر کوئی نہ کوئی تھوڑا سا رکاوٹ آئے گی تھوڑی دیش شانتی کی طرف جا سکتے ہیں چونکہ چین کے ودیش منتری کی بات کو چھوٹا نہیں سمجھا جا سکتا اور میں آپ کو بتا دوں ٹو نیشن کی بات فرانس کا میکرون آیا تھا اس نے بھی کی ہے چین بھی کر رہا ہے رشیہ بھی کر رہا ہے سب لوگ کر رہا ہے سوائے اسرائیل کے امریکہ کا بھی سٹینڈ یہی ہے آپ کے سامنے حاضر ہوا چونکہ طبیعت خراب تھی ریکویسٹ آپ سے یہ ہے بار بار کر رہا ہوں کہ نیوز نائن ٹی وی کے نام سے میں لکھ دیتا ہوں ایڈ در ایڈ نیوز نائن ٹی وی اس پر یوٹیوب پہ ضرور چلے جائیے گا پلیز اور اس کو سبسکرائب کر لیجے گا چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فیس بک مجھے کئی سارے ریمائنڈر بھیج چکا ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کب پیج بند ہو جائے گا آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں شروع میں کرنی چاہیے لیکن بار بار اس لیے کرتا ہوں چونکہ وہ یوٹیوب اتنا زیادہ سخت نہیں ہے یہاں پر میں کوئی کٹنگ بھی فوٹو کی لگا دیتا ہوں میرے پاس فورا ریمائنڈر آ جاتا ہٹانے کے لیے تو آپ سے ریکویسٹ ہے یوٹیوب پہ ضرور چلے جائیے اور یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیجے وہ چینل چل جائے گا تو ایک آواز بن جائے گی بڑی عجیب پرستیتیاں ہیں درشکو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں ایک صاحب کا فون آیا سپریم کورٹ کے وکیل دلی کے وہ کہہ رہے کہ مہیوگی جی نے کہا ہے کہ جو فلسطین کے حق میں بات کر رہا ہے اور اسرائیل کے خلاف کر رہا ہے اس کے خلاف کار روائی ہوگی ہم نے کہا کہ ہم کوئی غیر قانونی بات ہی نہیں کر رہے ہیں جو حبارت کا ودیش منترال لے کر رہا ہے وہ بات ہم کر رہے ہیں غریب کے اور کمزور کے اور بے کزور کے اور نہتے لوگوں کے پخش میں اگر اپنی بات کرنا ہے اور اس کو بھی آپ لگام لگا رہے ہیں تو آپ جو چاہیں کریں ہم اپنا کام کریں گے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی ریکمینڈز باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں